بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹونٹ میں ہم پروفیسر نصار امن نصار اور آپ کو یوٹیوب چینل کیمیسٹری سپرکنگ دیر سٹونٹ ہم سٹونٹ ہم سٹونٹ ایٹا ایم دی کیڈ نیٹ سیریس سیشن جو ٹاپک ہے میرا وہ ہے اپلیکیشن آف بفر سولوشن آج کے سیشن میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اپلیکیشن آف بفر سولوشن پی ایچ آف سم کامن سبسٹانسز پی ایچ آف ڈیلی لائف گوڈز اس پہ بات کروں گا اور ایڈ تین دو تین ٹرکی نیمریکل ایم سی کیوز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو ایٹا ایم دی کیڈ نیٹ میں آ سکتے ہیں اگر سٹونٹ آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں ساتھ بل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو اٹومیٹک ملتی رہیں اس ویڈیو کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے اور پھر اپنا فیڈ بیک دینا ہے تو سٹونٹ شروع کرتے ہیں بفر سولوشن کی اپلیکیشن بفر سولوشن کی مختلف فیڈ میں بہت ساری اپلیکیشن ہے پہلے میں بات کرتا ہوں انڈسٹریل یوزز سٹونٹ یاد رکھنا انڈسٹری کے اندر بہت ساری پرادکٹ سپیسیفک پی ایچ پہ بنتی ہیں اگر جو پی ایچ ایک خاص پرادکٹ کو بنانے کے لیے ریکوائیڈ ہے اس سے پی ایچ زیادہ یا کم ہو جائے ایسا ہونے سے نہ صرف پرادکٹ کی کوالٹی پر افکٹ پڑے گا بلکہ پرادکٹ کی جیل پر بھی افکٹ پڑے گا ان آرڈر ٹو کیپ پی ایچ کانسٹینٹ فارہ پارٹیکلر پرادکٹ انڈسٹری بفر آر یوزز بفر یوزز کیا جاتے ہیں تاکہ پارٹیکلر پرادکٹ برانے کے دوران پی ایچ چینج نہ ہو تاکہ پرادکٹ کی کوالٹی اور کوانٹیٹی پر کوئی افکٹ نہ ہو فار اگزمپل بفر سلوشن آر یوزز ان دا منفکچرنگ آف لیدر پیپرز ڈائز اینڈ فورٹو گرافک میٹیریل ایسٹرا تو یہ سٹونٹ میرے پاس پہلی اپلیکیشن ہے بفر سلوشن کی دوسری اپلیکیشن سٹونٹ ریسرچ یوزز ڈیر سٹونٹ ہم جانتے ہیں کہ سپیسیفک بکٹیریا گروہ ان سیٹن رینجہ پی ایچ سپیسیف بکٹیریا سیٹن رینجہ پی ایچ میں گروہ کرتے ہیں اف پی ایچیز چینج اف تا پی ایچیز چینج فرام دیٹ سیٹن رینج جس میں وہ بکٹیریا گروہ کرتا ہے گروہتھ ڈ موڈ آف ایکشن اپ بکٹیریا میں بھی افکٹیڈ بکٹیریا کی گروہتھ اور اس کا موڈ آف ایکشن میں بھی پی ایچ چینج کرنے سے کیا ہوجائے افکٹ ہو جائے اور وہ ریزلٹ ہمارے پاس جو ہم اچیف کرنا چاہتے ہیں ریسرچ سے وہ ہمیں نہ ملیں اس لیے کلچرل میڈیا ان بیالوجیکل ریسرچ آر بفرڈ ٹو منٹین ایر ریکوائیڈ پی ایچ ریکوائیڈ پی ایچ منٹین کرنے کے لیے کلچرل میڈیا جو بیالوجیکل ریسرچ میں یوز ہوتا ہے اس کو بفرڈ کیا جاتا ہے تاکہ سپیسیفک پی ایچ رہے اس میں وہ بیکٹیریا گرو کرے اور اس کا موڈ آف ایکشن سٹیڈی کیا جا سکے تو سٹون تھرڈ اپلیکیشن ہے that is بیالوجیکل اپلیکیشن ان لیونگ آرگنیزم پلانٹ ان انیمل ویریس ریکشن اکر ان ڈیفرنٹ پارڈہ باڈی پلانٹ اور انیمل کے اندر باڈی کے مختلف پارڈ میں ویریس ریکشن ہوتے ہیں دیز ریکشن آر ویری سنسٹیف تو پی ایچ یہ ریکشن پی ایچ کے بہت سنسٹیف ہوتے ہیں ایک پی ایچ اس چینج بائی ون یونٹ ان ریکشن کے دوران اگر پی ایچ ون یونٹ چینج ہو جائے ون یونٹ چینج ہو جائے it is lethal for living organism یہ living algorithm کے لیے fatal ہوتی ہے سٹون یاد رکھنا living organism کی باڈی کے اندر naturally buffered ہوتے ہیں کہ buffered are occurred naturally in the living organism to maintain the پی ایچ for example human blood is naturally buffered to pH of 7.4 human blood naturally buffered ہوتا ہے to pH 7.4 اب اسی لیے blood naturally buffered ہوتا ہے variety of goods کھا پی سکتے ہیں ہمیں کوئی issue نہیں ہوتا سٹون یا آپ کا MC کیوز آیا ہوتا ہے کہ human blood is buffered by یاد رکھنا human blood کے اندر complex buffered ہوتا ہے human blood کے اندر جو buffer ہوتا ہے اس میں بائی کاربونیٹس ہوتے ہیں فاس فیڈ ہوتے ہیں اور complex proteinious system ہوتا ہے تو human blood is buffered بائی کاربونیٹ فاس فیڈ and complex proteinious system تو یہ سٹون ہمارے پاس تیسری application تھی جی چوتھی application ہے agricultural applications سٹون یاد رکھنا for the better growth and more yield of certain crop pH of soil is very important because for each crop a specific pH of soil is required ہر crop کے لیے خاص سائل کی pH required ہوتی ہے تاکہ اس کا جو plant ہے وہ جلدی گروہ کرے اور better yield دے یہی وجہ ہے کہ جن countries کے اندر scientific basis پہ cultivation ہوتی ہے وہاں پہ تھوڑے area میں بہت زیادہ yield crops کی آتی ہے ہمارے ہاں زیادہ area پہ کم yield آتی ہے سائل کی pH maintain کرنے کے لیے buffer سپریک کیے جاتے ہیں before the cultivation of particular crops بعض crops کو acidic سائل چاہیے ہوتی ہے ہم acidic buffer use کرتے ہیں بعض crops کے seed کی germination کے لیے basic pH چاہیے ہوتی ہے ہم اس کے حساب سے اس سائل کو buffer کرتے ہیں تاکہ اس seed سے جو plant produce ہو جب seed کی germination ہو وہ بہتر طریقے سکے تو advanced countries کے اندر cultivation میں سائل کی pH maintain کی جاتی ہے using various type of buffer next student ہمارے بات ہے protein suppression student یاد رکھ na study and suppression of protein is done in buffer media because magnitude and kind of electric charge carried by protein molecule depends on pH this technique is called electro phoresis اس technique electrophoresis کہتے ہیں یعنی ہمارے پاس کیا ہوتا ہمیں ایک tube بناتے ہیں اس tube میں different pH zone رکھ دیتے ہیں اس میں پروٹین پاس کرتے ہیں اور خاص قسم پروٹین ایک خاص pH میں neutral ہو جاتی ہے وہ یہاں پہ stop ہو جاتی ہے اور اس tube کے اندر protein molecule move کرتے ہیں under the fluid current of electric current اس technique کو electrophoresis کہتے ہیں تو buffer ہم یہاں پہ بھی use کرتے ہیں یعنی buffer are used in analytical separation technique called electrophoresis پھر electrophoresis کی مختلف types ہوتی ہیں ان میں یہ buffer use ہوتے ہیں student next application chemical analysis student various complex symmetric reaction and various precipitation reaction occur in a certain range pH range بہت سارے complex reaction اور precipitation reaction ایک خاص pH range میں ہوتے ہیں وہ pH maintain کرنے کے لیے ہم buffer solution use for example calcium اور magnesium کی ڈیٹی اے کے ساتھ جب ہم complex session کرتے ہیں تو ہمیں pH 10 کا buffer required ہوتا ہے ہم pH 10 کا buffer use کرتے ہیں اب student یہ تھی some application of puffer solution اب میں نے کچھ common daily life use substances کی pH آپ کے لئے لکھ ہے بعض of SMC ڈیوز ہوتا ہے for example gastric juice اس کی pH 2 ہوتی ہے lemon کی pH 2.3 ہوتی ہے soft run کی pH 3 ہوتی ہے tomato کی pH 4.2 ہوتی ہے banana کی pH 4.6 ہوتی orange کی pH 3.5 ہوتی tear human tear اس کی 7.4 ہوتی ہے human blood بھی 7.4 ہوتی ہے bread 5.5 potato 5.8 ran water 6.2 milk 6.5 saliva 6.5 to 6.9 egg 7.8 sea water 8.5 اور human blood 7.4 ہوتا ہے آپ اس کا screen shot بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ دو category میں divide کر دیں کہ کن کی pH acidic side پہ کن کی basic side پہ بعض دفعہ آپ کا MCQ ہوتا ہے which of the following have acidic pH option one apple tomato orange all of these تو آپ کا option یہاں پہ all of these ہو گا آپ کا screen MCQ ہوتا ہے which of the following has pH greater than 7 tear human blood sea water all of these option آپ MCQ ہوتا ہے کہ sea water is acidic basic neutral sea water کیا ہوتا سٹون 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 ہمارے basic side پہ ہوتا ہے اس کی pH 8 point 5 ہوا کرتی ہے اب سٹون دو تین MCQ جہاں پہ کریں گے انہیں MCQ کی calculation سیکھیں گے انہیں MCQ کی trick سیکھیں گے کہ کس طرح بغیر calculator کے MCQ solve کیے جاتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں میری ویڈیو اند تک دیکھا کریں تاکہ آپ کے concept زیادہ کلیر ہوں ہر سٹون پہ یہ فرض اس کا کس چینل کو باقی اپنے کلاس ویلو سینئر جنئر اور کمیسٹری لرنر کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگ سے فائدہ اٹھائیں تو بات کرتے ہیں کچھ MCQs کے سٹون بات کرتا ہوں کچھ MCQs پہ جو بفر پی ایچ پی او ایچ سری لیٹڈ ہیں تو میرا پہلا MCQs ہے یہ ایک اور نیچر کا MCQs ہے میں ہر ٹپک کے ساتھ دو تین چار MCQs آپ کو سالف کراتا ہوں اور وہ مختلف نویت کے ہوتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس ٹائپ کے جب کبھی بھی کوئی MCQs آئیں تو آپ اس قابل ہونے چاہیے کہ آپ ان کو سالف کر سکیں بنزوئک ایسڈ ہے جس کے کی ویلیو دی ہوئی ہے 2.22 into 10 ڈی مائنس 3 کہتے ہیں کس ڈائیلوشن پہ کتنا اس ایسڈ کو وارٹ اس میں ڈالیں کہ یہ 10% ڈسوسی 5 C 00 پلس آئیٹ رو جن آئیں اب سن غور کرنا شروع میں کیا ہوتا ہے شروع میں ہمارے پاس جو بنزوئک ایسڈ ہے شروع میں ہمارے پاس بنزوئک ایسڈ کتنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے شروع میں بنزوئک ایسڈ ہمارے پاس کتنا ہے شروع میں ہمارے ہمارے پاس یہ کچھ ڈسوسیائٹ ہوگا جتنا یہ ڈسوسیائٹ ہوگا اتنا ہی اگر ایک مول سے آدھا ڈسوسیائٹ ہوتا ہے 0.5 مول بنے گا بنزوئیٹ آئین 0.5 مول بنے آئیڈ آئین لیٹ ڈگری آف ڈسوسیائشن ہم الفا رہ لیتے ہیں تو الفا یہ ڈسوسیائٹ ہوتا ہے جتنا یہ ڈسوسیائٹ ہوگا اتنا یہ بنے گا ڈسوسیائٹ ہونے کے بعد الفا بنے گا بنزوئیٹ آئین الفا بنے گا ہیڈروجن آئین اور یہ کیا رہ جائے گا یہ رہ جائے گا 1 مائنس الفا چونکہ جتنا ڈسوسیائٹ ہوگا ہے اتنی مقدار اس کی کم ہو جائے گی اب سٹون اکلوبریم پہ ہمارے پاس بنزوئیٹ کی کنسٹریشن ہو جائے گی 1 مائنس الفا یہ میرے پاس ہو جائے گا الفا یہ میرے پاس ہوگا الفا تو اس کے لئے کہ ہم لکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہوتا ہے کنسٹریشن آف ایسی تیرڈ آئین وہ کیا ہوتا ہے الفا ہمارے پاس ہوتا ہے پرسنٹ ڈسوسییشن پرسنٹ ڈسوسییشن ڈیوائیڈ با ہنڈرڈ کتنے پرسنٹ ہم نے ڈسوسییشن کرنا ہے ٹین کرنے ٹین ڈیوائیڈ با ہنڈرڈ یہ میرے پاس آ جائے گا پوائنٹ ون یعنی جو ڈسوسیشن ہم نے کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے یعنی اس کا اگر الفا مال ڈسوسیی ہوا یہ الفا بنا یہ الفا بنا مال ڈیوائیڈ با ٹوٹر والیم تو اس کی جو کنسنٹ ریشن ہوگی الفا ڈیوائیڈ با وی الفا ڈیوائیڈ وی ون مائنس الفا ڈیوائیڈ وی چونکہ ہمارے جو کنسنٹ ریشن ہوتی ہے مال پر یونٹ والیم ہوتی ہے مال پر والیم ہوتی ہے تو سٹونٹ میں الفا ڈیوائیڈ با جب وی لگاؤں گا الفا ڈیوائیڈ با وی ون مائنس الفا ڈیوائیڈ با وی 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 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا میرے پاس ایکویشن کیا بچے کی کیا کرنا ہے تو والیم ادھر ڈیوائیڈ ہوتی ملٹی پلائی ہو جائے والیم برابر ہو جائے گا الفا کی وی پوٹ کریں پوائنٹ ون یہ کیا ہو جائے گا پوائنٹ ون وی مارے پاس ادھر آ جائے گا کی انٹو ون مائنس الفا ون مائنس الفا سٹونٹ ذرا غور کرنا ون رہ جائے پوائنٹ نائن رہ جائے گا سٹونٹ ٹھیک یہ پوائنٹ نائن رہ جائے گا اب سٹونٹ میرے کیا کرنا ہے وی اس ایکل ٹو وی اس ایکل ٹو میرے پاس کیا آگیا میرے پاس اس کی ویلیو میں پوٹ کر دوں گا یہاں پہ میں کیا کر گا اس ڈیسیمل کو ختم کر دوں گا اور اس ڈیسیمل کو ختم کر دوں گا اب کہہ کی ویلیو میرے پاس ہے کتنی ہے سٹونٹ ٹو پوائنٹ ٹو تو وی میرے پاس ہو جائے گا پوائنٹ ون ڈیوائیڈ اپر ٹو پوائنٹ ٹو این ٹو ٹن رہ پاور مائنس ٹری ٹن رہ پاور مائنس 1 یہ ہو جائے گا ٹن رہ پاور مائنس 4 نیچے رہ گا ٹو پوائنٹ ٹو مائنس پاور 9 اپ ٹو 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 کو 9 سے جب کیا کروں گا مائنٹ پاور کروں گا میرے پاس کیا بچے گا دیکھنا v برابر ہو جائے گا ٹن رہ پاور مائنس 4 سوری اوپر جا کے یہ کیا ہو جائے گا اوپر جب یہ جائے گا مائنس 3 پلاس ہو جائے گا 0.1 بھی ہے تو یہ بچ جائے گا 10 رہ 2 10 رہ 2 میرے پاس بچ جائے گا 2 2 2 2 2 2 9 ہے میرے پاس 2 کو 9 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں 2 plus 2 2 2 1 8 یہ تقریبا 2 بنتے تو یہ کیا ہو جائے گا 20 ہو جائے گا 10 2 divided by 20 میرے پاس آگے سٹون دیکھیں V 10 2 کا 100 divided by 20 میرے پاس کیا answer آئے 5 یعنی 5 لیٹر تک جب ہم بنzoic acid کو dilute کریں تو یہ 10% dissociate ہو جائے گا اب سٹون آپ نے صرف فارمولا یاد کرنا ہے فارمولا آپ پتہ ہونا چاہیے اگر آپ direct بھی لکھ سکتے ہیں کہ کیا برابر ہوتا ہے alpha volume alpha کیا مول ہے degree of decision concentration ہوتی ہے alpha into v 1 minus alpha divided by v 1 v v کے ساتھ cancel ہو جاتا ہے alpha squared divided by v into 1 minus alpha اس 3 کے ساتھ اس numerical کو صرف کر سکتے ہیں سٹون میرے پاس mcq ہے find the ph 0.001 molar ammonium hydroxide having 3% dissociation ammonium hydroxide جس کی 3% dissociation ہو اس کی concentration اتنی ہوتی ہے آپ اس کی ph find کریں چونکہ سٹون یہ ہمارے پاس بیعث ہے تو ہم پہلے ph find کریں ph find کرنے پہلے hydroxide find کریں hydroxide find کرنے کا formula اگر آپ نے ph and ph ویڈیو نہیں دیکھیں weak acid weak bass پہ میں explain کی ہوئی ہے concentration of bass into % dissociation divided by 100 hydroxide concentration strune bass کی concentration 0.001 % dissociation 3 ہے divided by 100 divided 2 اب شکرا غور کرنا میں اس کو اس سے کیا کر دوں گا multiply کر دوں گا hydroxylion concentration برابر ہو جائے گی یا میں multiply نہیں کرتا تو .1 .001 है تو میرے پاس .001 ہوتا ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے اس کو میں پاور میں لکھنا چاہوں تو یہ میرے پاس بن جائے گا 10 raised to the power 10 raised to the power minus 3 انڈڈ اوپر جا کے بنے گا 10 raised to the power minus 2 into 3 hydroxylane concentration میرے پاس ہو جائے گی 3 into 10 raised to the power minus 5 یہ hydroxylane concentration ہوگی اب سنڈ میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے اس کے negative lag لینا ہے تو پی اوچ ہوتا ہے negative lag of hydroxylane concentration hydroxylane concentration کتنی ہے 3 into 10 raised to the power minus 5 اب بغیر کالکولیٹر والی کالکولیشن سٹوڈ آپ اپنے ذہن میں لانا پی اوچ ایکل ٹو مائنس اپنی جگہ پہ رہے lag کو آپ اندر لے جائیں تو یہ بن جائے گا lag آف 3 پلس lag آف 10 raised to the power minus 5 پی اوچ ایکل ٹو سٹوڈ میں نے آپ کو پڑھایا ہوا lag آف 3 0.48 کے برابر ہوتا ہے مائنس اپنی جگہ پہ lag آف 3 برابر ہوگا کتنے 0.48 0.48 کے برابر ہوگا lag آف 10 raised to the power minus 5 یہ مائنس 5 کے برابر ہوگا مائنس 5 سے 0.48 جب سالف کریں گے تو سٹوڈ ہمارے پاس کیا بن جائے گا پی او اچ ایکل ٹو اس مائنس کو اندر لے جائے مائنس 0.48 پلس 5 اس کو جب میں سالف کروں گا تو میرے پاس آنسر بنے گا 4.52 یہ تو پی او اچھ آگی 4.52 پی او اچھ آگی اب دیکھیں سٹوڈ میں نے بغیر کالکولیٹر کے کالکولیشن کیے اب پی اچھ نکالنے کے لئے کیا کریں گے پی اچھ ہوگا 14 minus پی او اچھ 4.52 تو سٹوڈ ہمارے پاس کیا آنسر آ جائے گا پی اچھ ہو جائے گی جب 14 سے 4.52 میں مائنس کروں گا 9.48 میرا آنسر ہونا چاہیے 9.48 yes پی اچھ یہ ہوگی ایک بات یاد رکھنا سٹوڈ آپ پورے کے پورے امس اکیوز کو ٹائم ایکلی ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے بعض امس اکیوز آپ کیمسٹری کے ایسے ہوں گے جو 10 سیکنڈ میں ہو جائیں گے دیکھتے ہی آپ ہو جائیں گے بعض جو اس طرح کالکولیشن والے ہیں اس میں آپ کو کالکولیٹر کے بغیر کالکولیشن آنی چاہیے اگر اس پہ آپ کا ڈیڈ منٹ لگتا ہے دو منٹ لگتے ہیں چونکہ بیالوجی کے امس اکیوز آپ سے جلدی ہو جاتے ہیں کیمسٹری کے بہت سارے امس اکیوز جو کالکولیشن والے نہیں ہوتے وہ جلدی ہو جاتے ہیں آپ کو مین چیزیاں ٹیک آنے چاہیے کالکولیشن کی ٹائم آپ کتنے جلدی کریں گے اس کے لئے پیکٹس کار یہ میرے پاس پی اچھا میکسٹری آف ایسے دیکھ ایسے ڈیوائیڈ میٹسٹر کی پی اچھ کیا ہوگی اس ڈیسے ڈیوائیڈ اب بچہ یہ سمجھتا ہے یہ آف ساتھ سے کم ہونے چاہیے یاد رکھنا ایسٹ ایک بفر اس وجہ سے ہے کہ یہ ویک ایسٹ اور اس کے سال کے کمبینیشن سے بنتا ہے میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ ایسٹ ایک بفر ایسٹ ایک سلوشن بھی ہو سکتا ہے بیسک سلوشن بھی ہو سکتا ہے نیوٹرل سلوشن بھی ہو سکتا ہے اس کی پی ایچ سات بھی ہو سکتی ہے سات سے کم بھی ہو سکتی ہے اور سات سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو سٹون کیا اپشن ہوگا آل آف تیس لیکن عام طور پر ایس ایڈک بفر کی پی ایس ایڈک سائیڈ پہ زیادہ آسانی سا وہ والا بفر بنا سکتے ہیں لیکن پی ایچ ہو سکتی ہے نیکس سٹون ہمارے باس ایس ایگوز ہے پی ایچ آف گیسٹرک جیوسز میں نے ابھی آپ کو ایک ٹیبل لکھایا ہے گیسٹرک جیوس کی پی ایچ 1.8 دیکھیں سٹون ہمارے باس گیسٹرک جیوس کی پی ایچ 2 کے برابر ہوتی ہے آل موسٹ تو یہ میں سے 2 کے قریب قریب کون ہے اگر میں راؤنڈ آف ڈیٹا کروں 2.73 کے قریب بنتے ہیں تو 1.8 2 کے قریب بنتے ہیں یہ دونوں تو ہوئی نہیں سکتی یہ بہت زیادہ ہیں تو یہ سٹون میرا آج کا سیشن تھا جس میں میں نے آپ کے لئے ڈسکس کر دیا اپلی کیشن آف بفر سولوشن اور کچھ ڈیلی لائف یوز کی چیزوں کی پی ایچ میں نے ایکسپلین کر دی اور ان ٹاپک سے ریلیٹیڈ میں نے کچھ ایم سی کیوز ڈسکس کر دیئے ہر رنگل سے پی ایچ پی او ایچ پی کے پی کے بی اور بفر کے ایم سی کیوز میں آپ کو سالف کرا چکا ہوں اگر آپ نے ان ٹاپک سے ریلیٹیڈ میری ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن کے اندر پورے چپٹر کی پلائیلس کا لنک موجود ہے آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اپنا فیڈبیک دن نہ بولیے گا اپنا اور اپنے علی خانہ کا خیال رکھئے گا شکریہ شکریہ